بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی اینڈ فرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے آپ کی روزیوں میں عمر میں ایمان میں خوشیوں میں گھر بار میں کاروبار میں عزت میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار اور فرما بدار بندہ بنائے آمین سمامین والحمدللہ رب العالمین پیاری سی دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے ولوک کا آج کے ولوک کا مقصد ہے انٹیریئر ڈیزائن اندر کا کیسے ہونا چاہیے باہر سے تو گھر سارے ایک جیسے ہی لگتے ہیں لیکن جب آپ کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں تب ہی آپ کو اصل پتا چلتا ہے کہ گھر کیسے ہے کمفیٹیبل ہے کہ نہیں کمفیٹیبل زیادہ کھلا کھلا بڑا بڑا لگ رہا ہے جو تنگ اور گرا ہوا لگ رہا ہے اور لائٹ تھرو جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اور ساری فیملی کے لیے کس طنا یوزفل ہے اس گھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فرنٹ روم کی جو دور تھی وہ ہٹا دی ہے اور بے ونڈو جو فرنٹ گارڈن کا ہے وہاں سے لائٹ تھرو اس دور سے جاتی ہے اور اس دور سے آگے والی جو دور ہے وہ گارڈن میں کھلتی ہے اس طرف جاتی ہے پھر یہاں سے فرنٹ سے لے کے بیک تک ساری جو لائٹ تھرو جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو جگہ ہے بہت ہی لائٹ فل بہت ہی روشن اور بہت ہی کھولی لگتی ہے اور دوسری اس ڈیزائن کا آپ نے دیکھا ہے کہ سارے گھر کو پیارا سفید رنگ کا پینٹ کیا ہے یہ سفید رنگ جو ہوتا ہے یہ لائٹ کو رفلیکٹ کرتا ہے یہ کھلا کھلا لگتا ہے اور نیٹ 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 سے دکھاتا ہے گھر صاف صدرہ لگتا ہے اور تھوڑا سا بھی کچھ داگ دبا ہو فورا نظر آ جاتا ہے اس کو بندہ صاف کر لیتا ہے اس لئے سارے گھر کو اندر سے وائٹ رنگ کا پینٹ کیا گیا ہے اور یہ روشنی کا خاص خیال رکھا گیا ہے کس طرح روشنی سارے گھر میں فلو کر رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ ڈور کا بھی نیچے تھوڑا دو فیٹ تک انہوں نے اس کو لگایا ہے اور باقی جو ڈور ہے اس میں بھی گلاس لگایا ہے اور جو سب سے ونڈرفول اس گھر کی چیز ہے وہ مجھے اس کی فلورنگ لگی ہے اور اس پہ وائٹ مربل لگایا گیا ہے بڑی بڑی ٹائلیں ایٹ لیسٹ دو فیٹ ٹو فیٹ وائٹ اور فور فیٹ لانگ ریکٹینگل سائز میں یہ ٹائلز لگی ہیں ہول وے میں فرنٹ روم میں ڈائننگ روم میں اوپن پلان کیچن لیونگ ایریا میں اور یہ بہت ہی خوبصورت لے آٹ کا دکھا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے لائٹ آ رہی ہے اور شیشی میں ریفلیکٹ کر رہی ہے اگر کوئی ڈاک کونہ ہے تو وہ بھی لائٹ فول ہو جائے گا یہ جو انٹیرئر ڈیزائن ہوتا ہے اسی طریقے سے ہی پلان ہوتا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی اچھی کوائلٹی کی فلورنگ لگاتے ہیں تو وہ انڈر گراؤنڈ فلورنگ میں ہیٹنگ ڈال لیتے ہیں اس کا نقصان جے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہیٹنگ کا سسٹم نیچے سے خراب ہو لیگ ہو جا کوئی کام نہ کرنا ہو تو وہ ساری فلورنگ سارا گھرہ اکھارنا پڑتا ہے اس لئے انہوں نے اپنے جو وول کے اوپر ہیٹر رکھے ہیں اور جو باقی ہے وہ فلورنگ نیچے لگائی ہے اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ جس کاوئی ونڈو دیکھیں کتنا بڑا لگایا ہے انہوں نے ڈائننگ ایریا میڈل میں رکھا ہے اس ڈائننگ کے ایریا کے بعد جو آپ نے ابھی دور کھلا ہوا دیکھا تھا وہاں پہ چھوٹا سا ایک کچن ہے جس کو آپ یوٹلیٹی ایریا بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا کھانا سنک وغیرہ واشی مشین وغیرہ رکھی ہوئی ہے وہ ڈارک پلیس میں ہے باقی جو یہ سٹنگ ایریا ہے سکائی کی لائٹ یہاں پہ آتی ہے بڑے سوفے رکھے ہوئے ہیں جس سے یہ جگہ بہت اور بھی پیاری لگ رہی ہے اور فلورنگ بھی زبردست ہے ڈائننگ ٹیبل پہ بھی سکس چیز آتی ہیں اور بہت کمفی ٹیبلی سارے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ فرنٹ میں دیکھیں کہ دو سوفے پڑے ہوئے ہیں تھری سیٹر اور وہاں پہ بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور زیادہ کلٹر بھی نہیں لگتا ساتھ ستھرا لگتا ہے تھوڑی سی چیزیں ہیں بہت آلہ کوائلٹی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور بہت اچھے سے ہر چیز کو گورو فکر سے لگایا گیا ہے بنایا گیا ہے یہ جو آپ ڈور دیکھ سکتے ہیں جو فرنٹ گارڈن کا جو ڈور ہے یہاں پہ ڈرائی وے ہے وہ لائٹ یہاں تک آ رہی ہے وہ ہٹ کرتی ہے فلورنگ کو فلورنگ وائٹ ماربل ہے جس سے وہ لائٹ پھر دوبارہ سیلنگ کی طرف رفلیکٹ ہوتی ہے جب رات کو یہ سیلنگ میں جو لائٹ سوتی ہیں ان کو آن کرتے ہیں تو وہ لائٹ آ کے فلورنگ پہ ٹچ کرتی ہے اور فلورنگ پھر اگین جو اوپر کو سیلنگ کی طرف لائٹ رفلیکٹ کرتی ہے واپس جاتی ہے اس کی وجہ سے اور وائٹ پینٹ کی وجہ سے جی گھر اور زیادہ ساف اور بڑا اور کھلا اور روشن کتنا پیارا وہ جو گارڈن کا سین ہے وہ پچھے سے کتنا پیارا لگ رہا ہے ایک قسم کا ایک فیچر وال بن گئی ہے جس کی وجہ سے جو سیٹنگ ایریا میں لوگ ہیں تو وہ رام سے گارڈن میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس گھر کا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ فرنٹ گارڈن سے لے کے بیک گارڈن تک سارے گھر میں ایک فلو ہے ایک لیول ہے اور فلورنگ جو ہے وہ وائٹ ماربل کی لگی ہوئی ہے یہ ہے جی زبردست قسم کی سکائے سکائے وینڈو لائٹنگ تھوڑا ایکسپنسپ پڑ جاتا ہے لیکن اس طرح کا فیچر بنانے کے لیے بہت ہی آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے بیم بھی لگانے پڑتے ہیں یہاں پر اور یہ کیا کرتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو بارش کی کنمن کنمن جو ہوتی ہے ساؤنڈ وہ بہت بلی محسوس ہوتی ہے انسان اندر ہی بیٹھا انٹرٹین ہو رہا ہوتا ہے اور بڑا سینما ٹائپ بڑا ٹی وی لگایا ہے جس پار یہ سارے فیملی بیٹھ کر آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں انجوئے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈائنی ٹیبل پہ ہوں تب بھی آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور ساری فیملی کے ساتھ کمیوٹ کر سکتے ہیں کمیونکیشن رکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو کچن ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں کچن دکھاتی ہوں تو کچن میں بھی آپ سارے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جس سٹنگ ایریا ہے ساتھ میں ہی آپ کو کچن نظر آ رہا ہے اور میڈل میں انہوں نے ڈائننگ ایریا بنایا ہے کیونکہ سٹنگ ایریا تو زیادہ تار استعمال ہوتا ہے یہاں پر آپ ٹی وی لاؤنچ آپ کا ہے اور جو ڈائننگ ایریا ہے وہ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے تو وہ ڈائننگ میڈل میں کر دیا گیا ہے جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو یہ ساری کچھ ایک آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ آپ کیا چیز رکھیں گے اور کتنے بڑے سائز کی ہوگی کس کوائلٹی کی ہوگی اور کیا رکھیں گے جی جی ہکہ ہے جس کو ہم یہاں پہ انگلیش میں شیشہ بولتے ہیں جس میں بہت اچھے فلیور ڈال لیتے ہیں اور وہ ایک سٹیم کی طرح آپ پیتے ہیں فیملی انجوئے کرتے ہیں اور یہ کونے کا لمپ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ ہر چیز جو ہے نا یہ کوائلٹی اپنی زبان آپ بولتی ہے کہتے ہیں نا مہنگا روئے ایک بار اور سستہ روئے بار بار اس کا گمبت بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری فرنڈ کا گار میرے گار کے پاس ہی ہے اور میں آپ کو ان کے سٹنگ ایریا سے ان کا گارڈن دیکھا رہی ہوں وہاں پہ بہت ہی لیکشوریس گراس لگی ہوئی تھی اور مجھے بہت پسانت تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم گار کو ڈویلپ کریں گے تو ساری پہ ٹائل لگا رہیں گے تو میں تھوڑی سی سیڈ ہوگی کہ گرین پلیس نہیں رہے گا لیکن انہوں نے جو ماربل وائٹ کلر کا اندر لگایا ہے وہ ہی انہوں نے گارڈن میں لگایا ہے ایک ہی لیول پہ ہے تو پھر انسائیڈ آؤٹ لگتا ہے پھر باہر کا حصہ جو گارڈن کا ہے وہ بھی گھر کا ہی حصہ لگتا ہے اور گھر کا حصہ بھی بہت کمفیٹیبل اس طریقے سے استعمال میں آ رہا ہے کہ کبھی مہمان زیادہ آگئے بچے ہوگئے جا کوئی کھلونا ہو تو آپ بچوں کو باہر دیکھ سکتے ہیں یہ لانچر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور ونڈو کے پاس پڑا ہوا ہے جب دوب چمکتی ہے تو بہت اچھا یہاں پہ ووم فیل ہوتا ہے اور باہر آپ بچوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو بہت اچھے پلاننگ کے ساتھ کیا ہوا ہے فریج بھی بہت اچھے اور آئی لینڈ کے اوپر انہوں نے ککر لگایا ہے کیونکہ ککر کو بڑی بڑی ہانڈیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹے پین بھی ہوتے ہیں اور کھانا پکاتے ہوئے ہلاتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہیں اور وہ جو سارا سیڈک میں ہے وہ اوپر بھی یونٹ سے نیچے بھی ہیں اور درمیان میں ورک ٹاپ ہے یہاں پہ آپ نے اپنی اکسائسریز کیچن کی رکھی ہوئی ہیں کیٹل ٹوسٹر وغیرہ جو چیزیں بھی ہیں وہ وہاں پہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں یہ جو برانک دور نظر آرہا ہے مجھے لگا تھا یہاں پہ ٹوالٹ ہے لیکن دون سٹیز یہ چھوٹا درٹی کیچن جس کو کہتے ہیں وہ ہے یہاں پہ واشی میشین سنک راف پیاز گنڈے وغیرہ آپ اپنی گروسری اپنی سوائیوں کی چیزیں رکھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اسمبل کیا ہے اس طرح باقی گھر آپ کا صاف ذرا رہتا ہے تو الحمدللہ کافی دیر کے بعد میں نے وزٹ کیا مجھے بہت پسند آیا میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ انجوئے کریں گے یہ جو اوپر سے میں آپ کو دخاری چمنی ہے جو ساری سمیل کو اوپر کھینچ لیتی ہے اور پاور کے ساتھ اس میں کافی بڑا پاور موٹر لگی ہوتی ہے اور جو فیلٹر ہوتا ہے پائپ باہر بوئیلر کی طرح باہر نکالا ہوتا ہے اور ساری سمیل باہر جا پھینکتا ہے تو پھر اندر سمیل نہیں آتی کھانے کی تو بے شک جتنی مرضی فیملی آجائے سارے کو یہاں پر سیٹل کیا جا سکتا ہے لیونگ ایریا میں ایٹ لیس دس پندرہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں فرنٹ روم میں تقریبا چھ سات بندے بیٹھ سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر کوئی گرم روم جس کو بھی کہتے ہیں اس میں بھی تقریبا بارک بندے بیٹھ سکتے ہیں کیچن میں تھوڑے سیک سٹین کر سکتے ہیں باقی کیچن گارڈن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اس طرح کم پچاس لوگوں کی اکوموڈیشن ہے اور وہ بھی بہت کم فی ٹیبل طریقے سے اکثر جو ہوتا ہے وہ دواروں نہیں سارا کچھ گیرا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین پیلر ہے اس گر کا اس کو ہٹانا جان جوکھوں کا کام ہے جس سارا بلڈن ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے بہر طریقے سے وہ پیلر کو بھی رکھا ہے اور ساتھ میں وہاں پہ دائننگ ایریا کر دیا اور یہ جگہ جو ہے یہاں پہ کھولا لاؤنچ بنا دیا اور سکائر ونڈو بنا دی اور یہ جو پارٹی اور ڈوز ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے سلائیڈ ہو کے کھل جاتے ہیں اور جو گارڈن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ چھوٹی دوار بھی ہے جو دوار کے ساتھ انہوں نے اپنے پلانٹنگ کا شوق بھی پورا کیا ہے جو میں ابھی آپ کو دکھانے والی ہوں کہ یہ ہمارے پاکستانی مسلمان بہنبائی ہیں ہماری اپنی کمیونٹی ہیں اپنی فیملی فرینڈز ہیں تو شوق کیا کوئی مول نہیں ہوتا اور یکین کرے اتنے محنتی لوگ ہیں اتنے محنتی ہیں صبح دپیل شام ہر کام انہوں نے ٹائم سے کرنا ہے جو محنت ہوتی ہے وہ محنت رنگ بھی تو لاتی ہے تو جتنا گھڑ ڈالیں گی اتنا میٹھا ہوگا تو آپ کو گھڑ ڈالا ہوا نظر آ رہا ہے تو میں تو بہرحال بہت انسپائر ہوئی ہوں مجھ کو تو یہ بہت پسند آیا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ جو لوگ نئے لوگ اپنے گھروں کی پلاننگ بنا رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح پلان بنانا ہے کرنا ہے تو اس سے آپ بہت ساری انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں یہ جی میں باہر گارڈن میں کھڑی ہوں اور گارڈن سے میں اندر کا لیونگ روم کا فرونٹ روم کا ویو دکھا رہی ہوں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ باہر جو فینس ہے اپنے نیکس پردہ ہو جاتا ہے اور اس فینس کو انہوں نے گولڈ رنگ کا پینٹ کیا ہے اور ساتھ میں اس پہ لائٹس لگائی ہیں اور جب جی لائٹس رات کو آن ہوتی ہیں تو جی سولر سسٹم پر ہیں اور جب آن ہوتی ہیں تو پھر یہ گارڈن بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جس طرح کسی کی شادی پہ ڈیکوریشن کی ہوتی ہے تو لائٹس بہت سین پیش کرتی ہیں تو اس طرح رات کو بہت خوبصورت لگتی ہے میں کبھی پھر بھی آپ کے ساتھ اس کا ویلوگ اور پورے گھر دکھاؤ گی ابھی کام فینش ہوا ہے پوری دیٹیل میں ابھی نہیں دکھا سکتی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پیر کا ٹری ہے جس پہ لائٹ بلبز لگائے ہوئے ہیں جو رنگ برنگ ہیں نیلے رنگ کے گرین رنگ کے بلیو رنگ کے اور جب لائٹ ہوتی ہیں تو سما پیش کرتے ہیں رات کو لائٹ کے ساتھ جو پلانٹ ہوتے ہیں اور بلے محسوس ہوتے ہیں یہ ٹماٹوز لگے ہوئے ہیں اب تقریبا ونٹر شروع ہو گیا ہے نومبر کا مہینہ ہے تو یہ ٹماٹوز جو ہیں یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کو ٹائم سے نہ آت جائے تو یہ ٹماٹو کا پلانٹ بھی بہت ہیلتھی تھا جس چیز بھی وہاں پر نگلیٹ نہیں کی گئی ہر چیز پر بہت ہی گرو فکر کر کے ایفٹ کیا گیا ہے اور یہ فالسے کا پودا ہے جو بہت اچھا لگ رہا ہے چھوٹا چھوٹا گرا ہے اور جو وائٹ رنگ کی پلانٹ ہے نا تو یہ بہت خوبصورتی دوار کے اوپر نیچے کو ہنگ ہو رہا ہے جو بہت اچھا لگ رہا ہے اب یہ نیا نیا گارڈن ہے تو اگلے سال انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اور یہ لائٹنگ کا سسٹم یہ بہت خوبصورت ہے تو آپ اس طرح کے آئیڈیاز اپنے گارڈن میں اپنے گروہ میں استعمال کر سکتے ہیں خاص کر جب راتیں لمبی ہو جائیں اور دن چھوٹ ہو جائے اور ڈاک ہو جائے دن تو بہت ڈراما سین پیش کرتی ہیں اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کو بلو رنگ کا پینت کیا گیا ہے اور پھر اس کے گرین پودے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اب یہ بہت ننے پودے ہیں اس لئے الحمدلیلہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن جب جب پر طریقے سے فلورش ہو جائیں گے تو کھالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جس ساری بھر جائے گی اور آپ کے دائننگ اور سٹنگ ایریا میں سے بہت ہی بلے معلوم ہوں گے یہ دیکھیں کتنے پیارا سا میری بہن نے دنیا لگایا ہے اور اس کی اوپر ایسے ہاتھ پیرے تو خشبو بھی آتی ہے اتنی پیاری سی خشبو ہے دنیا کی اور اتنا دنیا جو ہے ایک ٹائم کے لیے آپ کو گرنش کرنے کے لیے آپ کا فود کافی ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا سا اگا ہے شوق ہوتا ہے ہم پنجابی لوگ ہیں کھیتی باری ہمارا دادہ نانا نانی کا ماں باپ کا پیشہ رہا ہے اس لیے جب ہم یوکے میں بھی آتے ہیں تو اپنے شوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی اللہ کو جو منظور ہے پاکستان کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتے جو ہماری رگ رگ میں ہمارے خون میں شامل ہے تو اس لیے ہم اپنے جو پھولوں کا شوق ہوتا ہے ستبرگا پلانٹ ہو جائے جا کسمس ہو جائے یہ شوق یہاں پہ بھی ہم پورا کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے نا تقریبا دو فیٹ وائد ہے اور یہ بنایا ہے پلانٹ پلانٹنگ کے لئے جگہ بنائی ہے اور آپ کھڑے ہو کر بھی اس کو ڈگ کر سکتے ہیں اس میں نکال لگا سکتے ہیں اور یہ چلی کا پلانٹ ہے دیکھیں آپ کو کتنی چلی لگی ہوئی ہیں یہ لیٹ ہو گیا ہے سردیوں میں اگر اس کو پرٹیکٹ کر لیا جائے چلی پلانٹ کو پلاسٹر پولی تھن کے ساتھ کور کر دیا جائے تو سروائیو کر سکتے ہیں کافی جو پلانٹ ہیں یہاں پر بہت ڈیلیکیٹ ہیں تو اگر ان کا کیر کی جائے سردی میں سروائیو کر جائیں گے تو ورنہ سردی سے ساری سار جاتی ہیں جو چیلی پلانٹ ہیں ماشاءاللہ وہ چیلی جو مرچوں سے بھرا پڑا ہے اور یہ دیکھیں ایک اور چیلی پلانٹ ہے جو کافی اس پر بھی مرچیں لگی ہوئی ہیں اب یہ باجی کا بھی جو کسمس ہے اس پہ بھی پھول نہیں لگے اور میرے گھر میں بھی پھول نہیں لگے تو ہم بھی نیا گھر لیا ہے اور ہم بھی پلان کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا نیا کچھن بات روم اور فلورنگ وغیرہ تو اس طرح میں اس گھر میں وزٹ کیا اور بہت مجھے انسپائرین لگا اور ہم بھی اس میں سے کافی آئیڈیاز استعمال کرنے کی کوشش کریں اور لے آؤٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ایک بار بندہ پیسہ کھرچ کرتا ہے پھر دس بیس سال آرام سے آپ کی زندگی گزر سکتی ہے اور آپ انجوئی کر سکتے ہیں جو آپ فلورنگ دیکھ رہی ہے نا یہ صاف زفائی کے لحاظ سے بہت ہی اچھی ہے اور پائیدار ہے کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ جو فلورنگ ہے نا اس پہ آپ سلیپ ہو جائیں گے آپ کو میں ایک بات بتاؤ ہوں جو فلورنگ ان کے اندر لگی ہوئی ہے جو پولش کی ہوئی ہوتی ہے وہ ریف کرتی ہے سفائی ہوتی ہے اور بہت ہی مہنگی بادشاہی ٹائپ کی جس کو لکشوریوس کہتے ہیں اس ٹائپ کی لگتی ہے دیکھیں پوٹ میں دنیا اور مرچیں لگئی ہوئی ہیں اور دوپ میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹی سی جگہ ہے اس میں لگا کے فینس کے ساتھ درینری کو فراہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو باہر والا ٹائل ہے نا یہ وہ ہی ٹائل ہے لیکن اس کو پولش نہیں کیا گیا اس پہ زیادہ پھیر پھیر کے وہ مشین اس کو پولش نہیں کیا گیا اس میں گریپ ہے بے شک جتنی مرضی بارش ہو آپ اس پہ سلپ نہیں ہوں گے لیکن اگر جو اندر والی فلورنگ تھی وہ ہی فلورنگ باہر لگائی جاتی تو اس پر آپ سلپ ہو سکتے تھے اور یہ خود بے خود صاف ہوتی رہتی ہے اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا تو اس لحاظ سے بہت ہی اکلماند کا بات ہے سیم ہی فلورنگ ہے جو انڈور ہے جو آؤڈور ہے وہ ساری سیم فلورنگ ہے بہت اکسپنسیو ہے لیکن یہ اس کو پولش نہیں کیا گیا اس کو پولش کیا گیا ہے اور پولش کرنے کے بعد جو چمک آتی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ بھی رفلیکٹ کرتی ہے اور گریپ اس میں بھی ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ہے تو مجھے امید ہے کہ میرا آج کا بلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر لیں پاکستان زندہ بعد